رحیس صاحب آپ یہ بتائیں کہ بھارت نے تو بہت عرصہ پہلے کئی سال قبل پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے دیا تھا تجارت کے حوالے سے اس وقت کسی کو کوئی اطراز نہیں تھا آج جب پاکستان نے بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دیا ہے تو اس پہ آپ بھی سراپیہ تجارت ہیں باقی لوگ بھی اس کے خلاف اپنے تحفظات کا اضار کریں تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آمن قائم ہو اور دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھے ہوں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو وہ ٹریڈ آپ اس کے خلاف ہیں دیکھیں جی اگر پاکستان کی سیاستان حکومت کے اندر حکومت کے باہر ہیں پاکستان کے حوام پاکستان کے سیکیوریٹی اپریٹرز اگر سمجھتا کہ اس طرح سے پاکستان کے مفاد میں تو ہمیں کیا اطراز ہے کشمی رنگو اگر وہ خود اپنا بیڑا گھرک کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا اس پر اطراز ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بہتری ہو سکتے ہیں ہم اس پر کوئی اطراز نہیں ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے پہلے بھی بیسے دے وزیراعظم بھی کہا تھا میری بات کو انہوں نے دوسری بات طرف لے گئے تھے ہمیں پھر کیا کشمیری بیچار ہے کیا اطراز کریں گے وہ میاں صاحب کا شہر ہے لیسیدہ کی زور محمد یا رونا یا نس جانا ہمارا تو وہ بسنا نہیں ہے لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اقدام ہندوستان نے کیا تھا میں ہندوستان کے شہری نہیں کہ میں اس پر اتجاج کروں اس نے کیوں پاکستان کو یہ سٹیٹس دیا ہوا ہے میں چونکہ اس ملک میں رہتا ہوں میں اس ملک کے پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوں تو مجھے اپنے مفاد کے لیے یہ اس لیے میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ اجلت میں فیصلہ کیا ہے یہ جلدباز میں فیصلہ کیا گیا ہے اس کو پروز کون دیکھے بغیر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو میں یہ سمجھوں کہ آئندہ ملک کے مفاد کے ہندوستان کے خلاف جائے گا بات یہ ہے ہندوستان میں کاسف پروڈکشن کام ہے ہمارے آپ کاسف پروڈکشن زیادہ ہمارے پاس ہے مطلب پہدہواری لاغت آپ اپنی چیز کیسے بیچیں گے ہندوستان میں یعنی ہم کیا بنا رہے ہیں کیا ہم نے میزائل دینے ہندوستان کو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس فیصلے سے پاکستان بھارت کو ایک بڑی مارکٹ جو ہے وہ فرام کر رہا ہے دیکھیں نا ہم کیا بیچیں گے جی ایف سیونٹین تیارہ بیچیں گے ہم ہم نے بنایا ہم نے بنایا چاہتے ہیں کہ وہ بیچیں گے ہم اس کو کیا ہم نے اگستہ کلاس کی جو ہے ان کو سمرینز بیچنی ہیں یہ ایف ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ جانے سے جو لیے ہیں وہ جو ہم نے ٹکنالجی حاصل کیا ہم یہ اپنے فرگیٹ بیچیں گے ان کے پاس کیا ہم اپنے میزائل بیچیں گے ان کے پاس اچھا ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ شروع ہوئی تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کے تاثرات تاثرات تھے کہ جی شاید یہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے یو ٹن لے لیا ہے اور اس کا کشمیریوں کو نقصان ہوگا اس کا کشمیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب وہ ٹریڈ کامیابی کے ساتھ چاہ رہی ہے تین سال ہو گئے اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیری اپنے لیے تو ٹریڈ جو ہے اس کو وہ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن پاکستان کا جب بارد کے ساتھ ٹریڈ کی بات آتی ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں امتیاز صاحب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میری بات غور سے سن لے آپ پریز مشرف جو ہندوستان کے ساتھ جو کر رہا تھا وہ تھا نان ٹریٹوریل سلوشن سٹیٹ آف جمہون کشمیر کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ہے یہ منمون سنگھ کے موں سے بات نکل گی تھی کہ نان ٹریٹوریل سلوشن یعنی نان ٹریٹوریل سلوشن جو ان کے پاس ان کے پاس جو ہمارے پاس ہمارے پاس مصدر ٹریڈ کھول دو مصدر وہ ٹریڈ یہ نہیں ہے جو اندوستان پاکستان کے درمیان ہے یہ ہے بائیس آئیٹم ہیں وہ چھوٹے سے بائیس آئیٹم ہیں جو آزار کشمیر اور مقضا کشمیر درمیان ہیں یہ سمان پاکستان بھی بھی نہیں جائے گا اور نہ ہمارا سمان اندوستان جائے گا یہ ریاست کی اندر ہے اس کا ویلیو بھی بہت چھوٹا یہ تو آٹے میں نمک کے برابر آئیے اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سرز کیا میں آج بھی اس کے خلاف ہوں ٹریڈ کے یعنی میں ٹریڈ کا سلوشن جو ہے نا یہ کوئی ریاست جمہوں کشمیر کے عوام کا جو بنیادی مسئلہ کے اس کا نعمل بدل نہیں ہے یہ بس سروس کے نعمل بدل نہیں ہے اب بات یہ طاقتور جو ہوتا ہے نا فریق وہ آپ کسی طرح ساتھ چلاتا ہے جیسے اندوستان میں چلا رہا ہے ساتھ یعنی جو کچھ اندوستان کر رہا ہے نا اپنے طرح سے یک طرف ہے وہ اعلانات کرتا پھرتا جو اس کے مفاد میں ہے کشمیر کے ایشو پر کیوں نہیں بات کرتا جو ٹھوس بات چیز اس کے مفاد کے خلاف ہے بات یہ ہے مجھے جس بات کا جو مجھے خطرہ دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرتے 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 ایک دن آپ یہ سنیں گے جیسے گلگل بلدستان کو انہوں نے صبح ٹکلیر کر دیا کل ہمارا بھی اسی طرح کا ہو جائے گا معاملہ اور کسی نے پوچھنا نہیں اب بات یہ ہے جن لوگوں کے پاس یہاں پر حکومت ہے وہ کہتے ہیں مجاور ہیں تو مجاوروں سے کس نے پوچھنا ہوتا ہے حکوموں کے مستقبل کے حوالے سے فاروق عیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام امن برابری کے لیے وقت نکالا ناظرین اب ہم چلتے ہیں کراچی سٹوڈیو جہاں فرید رہیس ہمارے منتظر ہیں اوور ٹو سٹوڈیو ربادشیت آپ نے دیکھی اور مسلمی قنون کا موقف تو یہ آپ کے سامنے آ گیا لیکن آزاد کشمیر کے عوام اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جانتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے رفیق مغل کی رپورٹ پاکستان کی طرف سے بہارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے سے دو طرفہ تعلقات دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے بعد وزرائے آزم کی ملاقات ہندوستان کے مصبت رویے سے مسئلہ کشمیر کے حل کا پیش خیمہ بن سکتی ہے پاکستان کو ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دینا چاہیے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام کو وہی حق بیلنا چاہیے جس حق کے تحت پاکستان کے عوام نے پاکستان بنایا دونوں ملک میں کاروبار جم سکتا ہے پر پاکستان کی پولیسی اس ٹائم ایکسپورٹ بڑھانے کی اوپر ہونی چاہیے نہ کہ زیادہ امپورٹ کرنے پر کئی سالہ مذاکرات کے باوجود بھارت اپنے موقف پر قائم ہے ٹریڈ بھارت کی ترجیح ہے پاکستان کی ترجیحات میں شامل مسئلہ کشمیر کشنگنگا ڈیم بگلہار ڈیم پانی اور دیگر ایشیوز پر بھارت کا ترضی عمل مصبت نہیں ہے بھارت نے اخلاص کا مظاہرہ نہ کیا تو موسٹ فیورٹ نیشن کا خطاب سوالیہ نشان ہوگا موسٹ فیورٹ ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر اس ایشو کو حل کر لیا جائے ہمارے معاملات ایجنگے پر کشمیر سمیت نہیں لیں گے جس کی وجہ سے میں سنیتا ہوں کہ اس وقت یہ بڑا غیردانش پندانہ فیصلہ ہے کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ انہیں آزادی کا حق دیا جائے دونوں ممالک اب جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے عرباب اختیار کو خطے میں قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حال پر فوری توجہ دینی ہوگی 21 صدی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اب امن خواہش نہیں ضرورت ہے امن برابری کے ساتھ کے لیے محمد رفیق مغل آج نیوز میر پور ازاد کشمیر اوویورز بھارت کے لیے انتہائی پسندیدہ ملک کے درجے کو مقبوضہ کشمیر میں بھی نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے حریت رہنما سید علی گلانی اسے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف قرار دے رہی ہیں اسی حوالے سے ان کے موقع جاننے کے لیے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے سید علی گلانی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک قرار دیے جانے کے فیصلے پر آپ کا ردعمل کیا ہے ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ بھارت جو مقشمیر میں کیا کر رہا ہے جہاں اس کا فوجی قبضہ ہے جہاں اس کی ایک میلین سے زیادہ فوج مسلط ہے اور جہاں اس کی پولیس یہاں جبر اور تشدد کی علامت بن چکی ہے اور جہاں بھارت کے جو گماشتے ہیں ایجنٹ ہیں ان کے ہاتھوں سے یہاں ظلم جبر کی انتہاؤں کو چھوا جا رہا ہے تو اس بارے میں پاکستان کا تجاہج عارفانہ بھارتنا اور پھر بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دینا یہ ہمارے زخموں پہ مرچیں ملا کر نمک پاشی کے برابر ہے اچھے گلانی صاحب ایم ایف این سٹیٹس کی بات تو وزیر تجارت مقدوم امین فہیم کے دورے کے موقع پر تقریباً فائنل ہو گئی تھی آپ نے فیصلہ ہونے سے پہلے پاکستان حکومت کو اپنے تحفظات سے کیوں آگا نہیں دیا ہم نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو جمہور کشمیر کی جدجہد آزادی کو نقصان پہنچا ہے اور جو بارت کے لیے ایک سرٹیفیکیٹ عطا کرے کہ وہ بہت ہی جمہوری ملک ہے اور پھر وہاں جمہوریت کی قدروں کی پاسداری کی جا رہی ہے اور جو کچھ بارت یہاں قابض ہونے کی حصیت سے کر رہا ہے اس سے گفلت برتنا اس کو ہائلائٹ نہ کرنا اس کے خلاف احتجاج نہ کرنا اس کے خلاف بارت سے پوری شدت کے ساتھ ان کے ساتھ یہاں کی صورتحال کے خلاف بات نہ کرنا اس بارے میں ہم نے ہر مرحلے پہ بات کی ہے اچھا میں آپ سے گرانی صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جانب سے جو فیصلہ کیا گیا کیا اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کی جدجہد آزادی سے بلکل ہی ہاتھ کھنچ لیا زبانی زبانی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہور کشمیر کے لوگوں کے آئے کی خود ارادیت کے لیے جدجہد جاری رکھیں گے سپورٹ جاری رکھیں گے سیاسی اخلاقی اور سفارتی سطح پر یہ بیانات تو روز آتے ہیں لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے عملا پاکستان کی حکومت بارت کے ساتھ نرم گوشہ برت رہی ہے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہ رہی ہے اور مسئلہ کشمیر کو سردخانے میں ڈالنے میں بھارت کی مدد کر رہا ہے بزرگوریت رہنماد سید علی گلانی صاحب تینکیو ویری مچ اویورز پرگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں شیئے ٹیو